کٹوہ میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت باران زکمی ادھر آج زلہ کٹوہ کے گلک علاقے کے قریب پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت جبکہ باران افراد زکمی ہو گئے ہیں تحصیل کارا کے مختلف علاقہ جات میں برپ پڑتے ہی بجلی اور رابطہ سرکوں کا نظام ٹھپ عوام پر ریشان سب ڈیویجن تھاٹری کی تحصیل کارا کے بالائے علاقوں میں باری برباری ہونے کی وجہ سے بجلی اور پانی کے بغیر عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں تحصیل کارا کے مختلف علاقوں کی رابطہ سرکیں بھی بند ہو چکی ہیں اس دوران کارا کے علاقہ بطولہ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن رفاقت علی میر نے جناب ٹائم سے بات کرتے ہوئے تحصیل وزلہ انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ عوامی مشکلات کا آزالہ کیا جائے پی ڈی پی لیڈرو پر ریلی کا اعتمام کر کے کوویڈ سو پیز کی خلاف عرضی کرنے کا مقدمہ درج واضح رہے کہ سابق وزیر اور پی ڈی پی کے سینئر رہنماء عبدالرحمن ویری بھی پارٹی کے ان دس رہنماؤں میں شامل تھے جن پہ کوویڈ کے اصولوں کی خلاف عرضی کرنے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا کوویڈ کی وجہ سے جمعوں میں اترہ خند کی ایک خاتون کی موت جمعوں کشمیر میں آج تین اموات اور چھے سو پچپن کوویڈ مذبت معاملات رپورٹ ہوئے جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداکھ میں ترتالیس معاملات درج ہوئے ہیں جس کے ساتھ ہی جمعوں کی ظلہ انتظامیہ نے تین مزید مایکرو کنٹینمنٹ زون کا بھی اعلان کیا ہے پی ایم موڈی نے کوویڈ کے معاملات میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے درمیان ملک میں کوویڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا وزیر آزم نرندر موڈی نے ایتوار کے روز ملک میں کوویڈ انیس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی کیونکہ وائرس کے اومیکرو نامی نئی قسم کے معاملات میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پونچک سٹینزنگ بی جے پی لداکھ یونٹ کے صدر مقرر بھارتی اجنتہ پارٹی کی قومی صدر جے پی نرڈا نے ایتوار کو پونچک سٹینزنگ کو پارٹی کی یونین ٹیریٹری لداکھ یونٹ کا صدر مقرر کیا جمع کشمیر کے بالائے علاقوں میں برباری جبکہ نشیبی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تھم جانے کے بعد آج میں اکمہ موسمیات نے جمع کشمیر کے بیشتر مقامات پر سولہ جنوری تک موسم خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے پانچ ریاستوں میں دس فروری سے سات مارچ تک سات مرحلوں میں انتخابات ہوں گے جلسے جلوسوں پر پندرہ جنوری تک پابندی الیکشن کمیشن نے آج اعلان کیا ہے کہ اتر پردیش اتراخن پنجاب منیپورالگوہ میں اسیملی انتخابات دس فروری سے سات مارچ کے درمیان سات مرحلوں میں ہوں گے جس میں دس مارچ کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ اٹھوا زلے تے گالک علاقے ماہ سے خطرناک شرک خاصو بوئنگیو زیتے نتیجہ ماہ کی ماہ چھتی موت کنے بارے اور ماہ چھتی بھی خاصے زخمی بوئنگیو چھے ڈوڑے زلے تی تحصیل کارہ تے رانے بالے رفاقت میر نامی ایکی سماجی کار کنانے آز اپڑے کی بیانوں میں زو کی باری ایمتے چلتے کارہ تے دور دراز علاقن میں بجلی شرک کنے پانی تو نظام بلکل ٹھپ بوئنگیو چھے زیتے چلتے لوگ خاصے پریشان بوئنگیو چھے اے موقع پور تینے زلہ انتظام ہے کیری اے مسئلے پور جل سے جلد نظر سانی کیرنی تی اپیل پی ڈی بی یعنی پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی تے لگ بگ دش لیڈرن پوٹے کی جل سے تے دوران کوویڈ تی ایسو پیس تی خلاف ارزی کیرنے پوٹ مقدمو درج یاد رو کی ایڈندش لیڈرن ما پی ڈی بی تے سینیر رہنو ما کنے سابق وزیر عبد الرحمان ویری تو نام بھی شامل چھو کوویڈ تیا وجایا ساتھی آز جمہو ما اترا خند تی کی کلوانش تی بوئی موت ساتھی جمہو کشمیروں ما آز ششو پچنجا کوویڈ مضبط ماملے بھی بھوئے رپورٹ ساتھی وزیر آزم نرندر موڈی آز پورے ملکوں ما کوویڈ تے بدتے ماملت تے پیشے نظر کوویڈ تی موجودہ صورتحال تو جائزو گنو بی جے پی یعنی بھارتیا جنتا پارٹی تے قومی صدریں آز پونچک سٹینزن پارٹی تی لاداک یونٹ تو صدر مکرر کیرو چھو محکمہ موسم یاد تی نوی پیشن گوئی تے مطابق جمہو کشمیروں ما چوبی گھنٹیلا بعد شوڑے جنوری تگری ہونی موسم خوش کرانے تو امکان چھو ایلیکشن کمیشن آز اتر پردیش اتراخنڈ پنجاب منیپور کنے گوامہ دشفر وریلا ست مارش دگری اسمبلی انتخابات کیروانی تو اعلان کیرو چھو حضرت سرازی خبرنامے مفیل حال ایترو ہی دیت اجازت خدا حافظ موسیقی 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 اجازت کالا انشاءاللہ فری بولی ملاقات